ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم آپ کو کلاس 6 کی چمپا سے آج ہم چپٹر پڑھیں گے آج دیکھئے چپٹر ہے بائی سائیکل کی تعلیم یونٹ نمبر 2 کا چپٹر ہے یہ اب یونٹ نمبر 2 میں ابھی دیکھئے کہ ابھی ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی سے آسانی کے ساتھ بائی سائیکل کی پیڈل تک پہنچ سکے سائیکل سواری کے شوق نے گد گد آیا یہاں تک کہ اب بغیر سائیکل کی زندگی دشوار ہو گئی تھی ہر اسی کا تذکرہ اور ہر رات کو خواب دیکھتے ہیں تو بائی سائیکل کا بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کسرس سے ہم اپنے ہموروں کو اس سے بھی بڑے لوگوں کو بائی سائیکل کے فرراتے بھرتے ہوئے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے رہ جاتے تھے کہ ایک یہ ہے جن کی زندگی کا الوت فانسل ہے دنیا میں بہشت کے مزے اڑا رہے ہیں بائی سائیکل کے مالک ہیں اور بائی سائیکل پر بیٹھ کر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں ایک ہم بدقسمت ہے کہ ہماری بدقسمت میں یہ سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیت کا علم تھا بلکہ وہ ہماری مجنونانہ حالت سے تنگ آ گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے آخر کار ادھر سے یہ شرط پیش کی گئی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خریدی جائے اور ادھر یہ زید تھی کہ یہ خرید دو تو سیکھ لیں گے لیکن بگوخت تو شنید ہمارے کچھ ہمارے بڑے بڑے جھکے اور کچھ ہم آخر کار یہ تہ پایا کہ ہم کسی پرانی بائی سائیکل پر سوار ہو کر سیکھ کر کر لیں تو نئی خریدی جائے ورنہ نئی بائی سائیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم اپنی نئی بائی سائیکل کی تمنہ میں افتلا کر دے گی پرانی بائی سائیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی یعنی ایک دن کوئی صاحب بائی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے بزرگ سے ملنے آئے تو ادھر ملتے رہے ادھر ان کی بائی سائیکل ہمارے کام آئی بائی سائیکل لے کر کمپنی باگ کی ایک سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی تھی اور وہاں فطرک کی بہت بہترین مولم جان کر ہم نے بائی سائیکل کی بسم اللہ کر دی بائی سائیکل کے پیڈل پر بائی پیر رکھ کر داہنہ ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ بجائے آگے چلنے کے لہرہ کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نے اس کے فریم میں اور نے اس زمین پر دراز نظر آئے لیکن ہم مردانہ بار اٹھے کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائی سائیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی اس مرتبہ بائی سائیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑ کھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کیا ہم بائی سائیکل کو ہاتھ میں لیے لیے قلابازی کھا گیا اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی لیکن ہم نے کہا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے اب یہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشک کی اور یہ مشک کامیاب رہی اس لیے ہم نے بجائے گرنے کے بائی سائیکل کو گرا کر اب کی مرتبہ بائی سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی اور ہم کو گدے کا سہارہ لے کر اسی کی پیٹ پر بیٹھ جانا پڑا بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی گدے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائی سائیکل کو اس عظم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے یا ہم ہی نہیں یا تو تو ہی یا تو ہی نہیں اس وقت ہم کو غصہ آ جانا کہ ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصے میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائی سائیکل اٹھا اٹھا کر مشک کرتے رہے یہاں تک کہ بائی سائیکل نے گرنا چھوڑ دیا یا گری تو اس طرح کہ خود گری گر پڑی اور ہم سمل گئے اب یہ مشک اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائی سائیکل کو چھوڑ دیا جو نہائیت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو میں ہمارے یقینا بجائے خشکی کے اس کو تری میں جانا پڑے لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو موں کے بل گرنا پڑا گرنے کے تمام تکلیف کی اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائی سائیکل پر اتنی دور چل کر گرے ہیں لہٰذا پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائی سائیکل چھوڑ دی لیکن بائی سائیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبک دھوبنے کہاں سے اس سڑک پر آگئی لاکھ لاکھ چیخیں چلائے ہٹو بچو پیا مگر جدھر وہ ہٹیں ادھر بائی سائیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گھٹری سے ہم بھی گرے بائی سائیکل بھی گری اور یہ مشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا ادھر روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے مگر دل نے کہا یہ کیا بات ہے دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا اب اس نے مطلب سوچا کہ اب تو بلکل اسی کی چکا ہوں تھوڑا سا کام رہ گیا اچھا پھر اس نے اب یہاں سے شروع کریں گے لہٰذا پھر ایک مرتبہ امت کی اور بائی سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں ورنہ بائی سائیکل کے چلانا بند نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں گے چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائے اگرچہ ہم اس کے گرنے والے سانے کے لیے تیار تھے لیکن دل لرز رہا تھا دیکھئے کیا ہوتا ہے زندہ رہتے ہیں یا نہیں لیکن بائی سائیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو نیاہی تھی مقدس بزرگ سے اس کی بری طرح ٹکرایا کہ خود تو کمبک الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے اہل اوپر گرا دیا وہ بیچارے وظیفے میں محبت ہے کہ یہ ناگہانی آفت آئی غالبا ہم کو ملکل موت سمجھے ہوں گے اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور اپنے کو ان کے اوپر پڑا ہوا ہے ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہائی تعظیم سے اٹھا کر مافی چاہی لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے صرف گھورا کیے ہم نے ان کے کپڑے کچھ جھاڑے ان کو بائی سائیکل کی طرف چلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائی سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اب ان کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا ہو گیا تھا چونکہ ہم کو ہینڈل کی سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چونوں کی طرح مجروع بائی سائیکل لیے گھر آئے اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحرین نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرام آتی ہے یہ چیپٹر آپ کے لئے لکھا ہے شوکت تھانوی نے اور یہ ایک مزاہیے چیپٹر ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے ابھی ریڈ کیا ہے اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو اس کا کام کرواؤں گی